بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان علم دین کورس سبق نمبر پندرہ آج کا عنوان ہے عمرہ آج کی آیت کریمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ترجمہ اور حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا پورا ادا کرو آج کی حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے الْعُمْرَةُ الْعُمْرَةُ لِمَا بَيْنَهَا ترجمہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے آج کی مسنون دعا عمرے کی یہ دعا اہل اللہ سے منقول ہے اللہم اِنِّي اُرِيدُ الْعُمْرَةُ فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي ترجمہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں تو اسے میرے لئے آسان کر دے اور اسے میری طرف سے قبول فرمالے آمین آج کا فقہی مسئلہ عمرے کے دو فرائز ہیں دو چیزیں عمرے میں ضروری ہیں نمبر ایک احرام نمبر دو تواف کرنا عمرے کے واجبات ہیں دو نمبر ایک صفہ مروہ کے درمیان سعی کرنا نمبر دو حلق یعنی قصر کروانا حلق یعنی بال منوانا قصر یعنی بال چھوٹے کروانا مردوں کے لئے افعال عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد سر منوانا یا کم از کم چتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر چھوٹے کروانا خواتین کے لئے حلق نہیں ہے حلق نہیں ہے وہ عمرے کے بعد کم از کم چتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر چھوٹے کریں تو اس سے حلق اور قصر جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا جزاک اللہ خیرہ